تاجر بھی کہہ رہے ہیں ہمارے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا ہے انہوں نے اب یہ کہہ دیا ہے کراچی کی تاجر برادری نے کہ وہ بجلی کے بلز ادا نہیں کریں گے بہت زیادہ بلز آ رہے ہیں یہ بتایا جا رہا ہے تاجر انواہو کہہ رہا ہے کہ آمد انہی پچیس فیصد ہے اور ایک خراجات پچھتر فیصد ہے لڑتے وہ ہیں جن کا بہت کھانے کو ہوتا ہے جو خود بکاری ہوں خود مطلب فقیر ہوں انہیں کیا لڑنا کسی کے ساتھ اس وقت حکومت کو جان کے لالے پڑ گئے ہیں حالانکہ یہ نگران حکومت ہے لیکن ان کو یہ سمجھ آ رہی ہے کہ اگر ہم نے ایک دو دنوں میں اس مسئلے کا حل نہ نکالا بجلی کا مسئلے کا حل نہ نکالا تو ہماری شامت آ جائے گی پھر ہماری خیر نہیں ہے آج خبر ملی ہے لاہور کے اندر شہدرہ کے علاقے میں یہ بجلی کا دفتر تھا جو کہ لوگوں نے جلا دیا پورے کا پورا اتنا ہنگامہ اتنا غصہ ہے لوگوں کے اندر جگہ جگہ اتجاج کر رہے ہیں میں نے پہلے بھی اپنی ویڈیو میں کہا تھا کہ ان سرکاری ملازمین کو سبس نمبر پلیٹ اتروا دینے کے آرڈر دیئے گئے ہیں عوام جہاں دیکھتی ہے دھوا بول دیتی ہے اتنا غصہ ہے عوام کے اندر لیکن انہوں نے لولی پاپ کس طرح دیا میں آپ کو وہ بتاتا ہوں اس سے پہلے آپ کو ذرا اس ملک کے حکمرانوں کا ایک جھلک دکھاتا ہوں کہ یہ لوگ کتنے سنسیر ہیں آپ کے پاس وزیراعظم انور کاکڑ صاحب نے کہا ہے جناب کہ اگر کوئی ملک چھوڑ کے یورپ یا امریکہ جانا چاہتا ہے تو یہ مصبت بات ہے اچھی بات ہے یعنی کہنے کا مقصد ان کا یہ ہے کہ جنہیں جانا چلا جائیں یہ آپ یہاں سے اندازہ کریں اس ملک کے حکمرانوں کی سنجیدگی اس ملک کے حکمرانوں کی نیک نیتی وہ یہ کہنے جسے جانا جائے کئی چودہ لاکھ بندہ پچھلے ایک سال میں گیا ہے ملک چھوڑ دی نمسکار رام رام جی دیکھئے پاکستان کے یوٹیوبر جو ایک مہیم لے کر چلے تھے کہ بھی بھارت اور پاکستان کے درمیلیان پیار بوئیں گے اور وہ بلکل سکسائس ہو گئے آج پاکستانی مجبور ہو چکے ہیں خود بول رہے ہیں کہ جو رام رام کرتے تھے وہ آج چاند پر جا گیا ہے اور ہم جو اتنے بڑے ٹھیک دار منتے تھے ہم اپنے دیش کے اندر کیا کر چکے ہیں آگ لگا دی ہے پاکستان کے اندر کل سرکاری اوفیس فوق دی ہے بیجلی گھر تو پوری ویڈیو دے آپ لوگ کہہ رہے ہیں کمیرسہ سمیلی کے رام رام تو ہم بولتے رہیں گے آپ کہنا نہ بولے کمیرسہ سمیلی کے رام رام ویڈیو سر کرتے ہیں کہتا ہوں کہ یہ ہمارے سے مودی بہت اچھا ہے یہ پاکستان نہ بننا ہی نہیں چاہیے تھا اس سے اچھا تھا تو مودی کا تھا وہ مودی چاہے بیجتا تھا وہ اس کا ملک دیکھو کہاں سے کہاں چلا گا ہماری پھر بھی بائیزہار پر میری سیلری ہے میں اپنے بچوں کو پا لوں کہ مثلا کہ میری ہمارے گھر بجلی کا بل بہت زیادہ سترزہار پر بل آیا ہوا ہے میں سترزہار پر جا کے بل کاروں گا کہ اپنے بچوں کو کھلاوں گا کیا کروں گا مجھے یہ تو بتائے پاکستان ان لوگوں نے پاکستان کو اتنا کوئی کرزائی کر دیا کہ بہت زیادہ کرزائی ہے کہ کوئی بھی مثلا کہ اس سے اور کسی ملک میں چلے جاؤ وہ مارے سے کئی سے بہتر ہے آپ پاکستان کے سیاستدانوں کی رسپیکٹ کرتے ہیں گا نہیں میرے کرتے ہیں لیکن یہ اب رسپیکٹ کے قابل نہیں رہے اس لئے قابل نہیں رہے تین سو روپے لیٹر تیل ہے بائیزہار پر میری سیلری ہے میں تین سو روپے تیل دلوا کے اپنا الڈیے شہرے پر جاتا ہوں الڈیے شہرے میں وہ میرے بارہ تیرہ زار پر بن جاتا ہے میں اپنے بچوں کو پالو بیل ستر زار پر عطارو کیا کروں مجھے کچھ سمجھ نہیں آتی اس سے اچھا ہے تو بندہ مرجے تو وہی اچھا ہے یہاں پر ہم انرجی کرائیسس اچھا فوڈ کرائیسس ہر قسم کے کرائیسس کا شکار ہے دوسری طرف انڈیا چاند پر چلا گیا اور وہ اپنے چاند مشن کو کامیاب کرنے پر آیا اس کے بعد سر سمندریان مشن اس کے بعد اور تقریباً سو قسم کے مشن مطارف کروارا وہ کیا وجہات ہیں وہ ترقی پر ترقی کر رہا بھائی میرے پتہ کیا وہ ہندو ہے وہ رام رام کرنے والے ہیں ہم جب مسلمان ہو کے جب انگریز کے گلام تھے اس وقت بہتر تھے جب مسلمان مسلمان کا گلام ہو گیا اس وقت سارا کچھ ہی لے کے دے کے بھائے گیا وہ جو پہلے کھان آیا تھا وہ اپنا گھر سے چلا نہیں سکا اس کے تیر بھی یہ تھے اینڈ پاک پتن سے تم اپنے مارے گی جوٹھی لے کے آ گیا گھر پیڑنی ایسی ہے نا کہ وہ تو مزہ آپ نے پوڑا ملک اسے پکڑا دیا پوڑا ملک دے دیا یہ جو سارے آپ نے کہا کہ وہ رام رام کرنے والے ہیں سر کیا وجہات ہے کہ وہ رام رام کر کے بھی آج دنیا میں ترقی کر گئے ہیں ہم یہاں پر روٹی کے جنگے لڑ رہے ہیں ہمارا کوئی عطا پتا نہیں ہے نہ کوئی ہمارا بھلی بارس ہے وہ ترقی کر کے آپ ایک کوئی بھی آدمی ہے نا ایک چیز پر رہ جائے نا وہ اسے کتابیتا بولی جا رہا ہے میڈیا پر بیٹھ کے جو پوری دنگیاں بجا رہی ہیں ٹھیک ہے نا وہ اسے بولی جا رہا ہے وہ اسے بولی جا رہا ہے کام تو کوئی بھی کر کے نہیں دکھاتا ایک چیز ہے میں بڑا آدمی ہوں میں رچ کے بڑا ہوں میں آپ کو بڑا کہتا ہوں میں خود ہی آپ کو بڑا کہنے سے پہلے میں خود اچھا بن کے دکھاؤں کہ لوگ ایٹومیٹک مجھے اچھا بولیں گے سب سے بڑی بات ہے کہ جب امانداری ختم ہو جائے نا اس وقت ہر چیز ختم ہو جائے انڈیا میں امانداری ہے وہ میرا کہہ کوئی تو بجوعات ہے نا نہیں ایسی باتیں نہیں کرتے امید جو ہے وہ نہیں چھوڑتے مجھے بتائیں کہ آپ اب کس طرح مینیج کر رہے ہیں اپنے گھر کو کس طرح چلا رہے ہیں میں اس بس کبھی کسی سے کرزہ اٹھا لیتے کبھی کسی سے اٹھا لیتے جب کسی سے اٹھاتے ہیں جبکہ پیچھے سے جب کسی کے دینے ہوتے ہیں وہ آ کے کہتا ہے مجھے دو یار میرے یہ پیسے مجھے واپس دو میرے بس یہ اس طرح کبھی کسی سے کرزہ اٹھا کبھی کسی دار مانگ کے اپنا گزارہ کر رہے ہیں انڈیا کے پرائیم نیسٹر نریندر موڈی جو ہیں انہیں گریس میں ہائیس سیول اوارڈ سے نواز آ گیا ہے ہم دیکھیں تو دنیا بھر میں انڈیا کے پرائیم نیسٹر نریندر موڈی کی عزت بڑھتی چلی جا رہی ہے اور ہمارے پرائیم نیسٹروں کی عزت نہ تو پاکستان میں ہے نہ ملک کے باہر ہے کیا کہیں گے آپ اس پر میں اس پر تو یہی کہنا چاہتے ہیں کہ ان لوگوں کے جون سب پروٹوکول ہیں پروٹوکول ان کا چینج کریں سب سے میں غریب ہوں مجھے پتا ہے کہ کسی نے کسی مجھے پتا ہے میں سیکل پہ جاتا ہوں جب بائک پہ جاتا ہوں مجھے پتا ہے میں کیسے پٹرول ڈلواتا ہوں ان لوگوں کے پروٹوکول نہیں مان ان کی لائٹ چلی جاتی ہے اسی ٹائم ان لوگوں کے جنیٹر چل جاتے ہیں جب جنیٹر چلتے ہیں تو اس کے بعد ان لوگوں کو ایک منٹ گرمی پہ نہیں بیار سکتے ہیں ہماری زندگی آ کے جیئے لوگوں کو پتا چلے یہ کس طرح کی زندگی جیتے ہیں غریب لوگ ہمارے جو لیکشن کرواتے ہیں لیکشن بورٹ لے کے چلے جاتے ہیں ہمارے چکر ویو دے کے چلے جاتے ہیں اس کے بعد کہا دیتے ہیں اچھا تمہارا کرتے ہیں چلو ٹھیک ہے تو میس اس سے مودی صحیح ہے مودی جس طرح کبھی چائے بیچتا تھا وہ چائے ٹری میں لے کے جاتا تھا اس نے اپنا ملک وارڈ اس کے ملک وارڈ ملا وہ بہت اچھا یعنی کہ مہارے پاکستان سے بہت اچھا ہے وہ ملک کیا وجہ آپ انڈیا کے پرائم منیسٹر کو اتنا کیوں سرہار ہیں آپ اتنا پسند کیوں ہیں مجھے وہ ہندو ہے جو بھی مذہب کا ہے اس کے لئے انڈے بڑے اچھے کردار ہیں بڑے اچھا ہوا اپنی دنیا نو بڑے اچھا رکھن دیا ہے کیوں نے بیلے ویلو انہوں نے بیلے نہیں آندا آپ کو لگتا ہے کہ ہمارے ملک کو بھی انڈیا جیسے جو لیڈر ہیں ان کی ضرورت ہیں جی میں سے انہوں نے وہ سو فیصد بہتر ہے انجلا کو بندہ آئیے تو وہ بہتر ہے پہاں میں کسے نپارنو بٹھا آدھا انہوں نے یہ پتا ہے میری گریب وہاں میں پکھی ماردی پہی ہے ایک کسے جو پیدے آیا تھا اس نے کچھ مار دیا انہوں نے رہے تھے انہوں نے مار دیا کیسے گزارہ کریں گے پچیس تیس سیزار پی کمانے والا گزارہ کر کے دکھائیں گے اب یہ بولیں گھر کا بل بچوں کی فیص سوئی گیس کا بل یہ مجھے دے کے دکھا دیں ان جو حکم لان ہے نا ان کو جو چوک میں لاکھ ہے نا صرف ان کی لیڈیز کو دو میں کھڑا کر دینے چاہیئے کہ یار مجھے یہ تیس سیزار پی پکڑو آپ نے گھر کا گزارہ کر دیں کیا کروں گے تو دوستو پاکستانی آئے گئے ہیں اسی لائن پر دیکھیں پاکستانی جس بھارت کو بھائی کافی کہنے سے باز نہیں آتے تھے آت وہ ہی پاکستانی بھارت کی تاریف یہ کرنے کو مجبور ہو رکھیں بھارت آنا چاہتے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ بھائی پاکستان دوارہ پھر سے بھارت بن جائے شرف اور شرف پچھتر سالی تو ہوئے یعنی کہ پچھتر سال میں ملک ہے تباہی کے کتیم دور پر بلکل کھڑا ہے دیکھیں بھائی پٹیل جی نے سردار بھائی پٹیل جی نے ایک بات بولی دی کوئی بھی ہے جو دھرم کے نام پر بنے گا اس کا وہ کبھی بھی سکسس نہیں ہوگا اس کا پارٹیشن ہنڈر پرسنٹ شور ہے اور یہ بات کہتے ہی چوبیس سال ہوئے تھے کی پاکستان سے ترنت منگلہ دیش الگ بن کے اپنا ملک انہوں نے بنا لیا اس کے بعد اب دیکھیں 1971 میں ہوا تھا اب 2023 ہے آج دیکھئے جیتا جایتا سبودہ بھائی ملوچستان کھڑا ہے اور سندھ ہے وہ بلکل الگ کھڑا ہے یعنی پاکستان کے جو ابھی بلکل چیار سوہے بچے ہیں چیاروں کے چیاروں آپ پاکستان کے ہاتھ کھا سکتے ہیں پاکستان کے بلکل وہ ہاتھ کٹھنے پر تیار کھڑے ہیں سبھی سبھی کے سبھی جتنے بھی ہوں جانے کو آج پاکستان سے تیار بیٹھے ہیں چودہ لاکھ بندے یار کم نہیں ہوتے جن کی تو گنتی ہے اور جو ڈنگ کی مارکے گئے ہیں ان کی تو کوئی کاؤنٹنگ ہی نہیں ہے ان کو کون نہیں گرہ یعنی کہ آپ تقریب لگائے تیس لاکھ سے زیادہ بندے ہیں پاکستان سے نگل چکے ہیں جو اب بلکل وہاں پر جاہل پن ہی سیرف بچا ہے نمپا پرسنٹ پاکستانی اب جاہل بچے ہیں دس پرسنٹ پاکستانی ابھی ہیں جو اپنے ملک سے پیار کرتے ہیں اور سوچ رہے ہیں کہیں نہ کہیں بھئی یہی تو کاس جائے یہی ملک آگے ترقی کر جائے بٹ ان کے حکمان یہ ایسے ہیں وہی بات ہے نا خات کو سیڑ سو لے سیڑ بیچ میں تو وہی آئے گا آپ لوگ کیا رہے ہیں کمیرے سے سوری جائے جائے بات جائے سے رہا